اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے بھی لوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیں کہ ابھی تھوڑی در پہلے بارش ہو کے رکھیے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسا موسم خوبصورت موسم تھنڈی ہوایں اور پھر دہات میں یہ فصلوں کا چہچہانا اور بارش کے بعد ان پھولوں کا کھیل جانا میں کہتا ہوں کمال ہو جائے آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی ہے دہات میں یہ فصلیں ہیں اور شاید آپ لوگ کچھ کو بتاؤ اور کچھ کو نہیں بتاؤ یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تل ہوتے ہیں تلی بھی بولتے ہیں اسے تل ہوتے ہیں یہ اس کی فصل ہے باقی وہ آگے ہیں باقی فصلیں ہیں آپ ماشاءاللہ سے چیک کر سکتے ہیں کمال کا پیچھے سے بادل دیکھیں کتنا پیارا موسم اور اسمان میں بادل کی گھٹائیں چھا رہی ہیں ماشاءاللہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہی خوبصورتی ہے گاؤں کی ویلج کی ماشاءاللہ موسم آج بہت بیارا ہے صبح صبح تو اتنی زیادہ گرمی تھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ گرمی اب بس ہوا کا نہ ہونا پھر ماشاءاللہ سے بادل ایسے بادل کی گھٹائیں چھائیں اور آسمان سے پھر بارش برسی موسم اب بہت سوانہ ہو گیا ہے اور ہر ایک چیز کھل اٹھی ہے جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں ایک حسین ہی نظارہ لے کے کھڑی ہے اور یہ گرینری اسپیشلی جو دہاتوں میں آپ لوگوں کو فصلوں کے نظر آ رہی ہے تو یہ تو میں کہتا ہوں کمال ہے باقی آپ لوگ بھی جیک کر سکتے ہیں میرے پیچھے یہ دان کی فصل ہے اور پیچھلے ویلوگ میں آپ لوگوں کو یہ چیز میں دکھا چکا ہوں تو انشاءاللہ جو لوگ تو اس چیز سے واقف ہیں وہ تو اس چیز کی اہمیت سمجھتے ہیں اور جو واقف نہیں ہیں وہ پھر بتا دیں گے ان کو آئیسا آئیسا اور دوستو باقی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی جگہ سے اور اچھی جگہ سے ہی شیئر کیجائیں تو یہ گاہ بگاہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے پیار کا نتیجہ ہے جب سارے ایک سائٹ سہتار ملتا ہے تو دوسرا بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے آڈینس یا اپنے ویورز کو اچھی سی جگہ کا معاینہ کروائے اور ساہ ساہ دیلی کی روٹین سے جو بھی اس کی ایکٹیوٹیوں ان سے آگاہ کریں انشاءاللہ یہ ساہ ساہ چلتی رہیں گی آپ لوگوں کے بس آپ لوگوں کا پیار چاہیے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اور بس یوں ہی ہمارے ساتھ جھوٹے جائیں اور اگر کسی بھائی نے فالو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اپنے پیار اپنی محبت کا اظہار کر دیں باکہ ہم تو پھر آپ لوگوں سے پیار کرتے کرتے ہیں آپ بھی اپنی محبت اور پیار کرنا اظہار کیا کریں اچھا دوسرا آپ یہ میرے بیک سائیڈ پر چیک کر سکتے ہیں جو دان کڑا ہے یہ دان اپنی فسال میں بچھا کروا سکتا ہوں ہلماس یہ دس بارہ دن تا فسال لیڈی ہو جائے گی اس کی کٹائی ہو جائے گی اس کی جگہ جب دوسرا دان وہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ وہ سپر فائن ہے اور یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ دوسری پنیری بیج لگایا ہو ہے اس کا جو ابھی دس دن کے بارہ دن کے بعد اس کی کٹائی ہونے کے بعد جو نئی فسال اس کی جگہ لگانی ہے اور یہ ہے اڈوانس کائنات جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں چھوٹا چھوٹا بھی اس کا بھی جائے یہ بھی انشاءاللہ اور آر دس دن میں تیار ہو جائے گا تو آر دس دن کے بعد پھر اس کی جگہ یہ بھی لگ جائے گا آپ یہ جگہ کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ وہ کٹائی ہو جائے گی زمین کی مطلب ہے وہائی ہونے کے بعد جیسے زمین تیار ہو جائے گی اس کے ٹھیک چیاری کے ساتھ یہ فصل لگا دی جائے گی اور پھر یہ بھی تقریباً اس فصل کا بھی اسی سے نوے دن کا پراسس ہوتا ہے راؤن اپوٹ اسی دن کا اسی دن میں یہ دوسری فصل بھی تیار ہو جائے گی بس یہ فصل کی تیاری بھی جیسے جیسے ہوتی جائے گی پراسسس کر چلتا رہے گا آپ لوگوں کو ٹائم ٹائم جیسے ہی کہاں ہمارا چکر لگے گا آپ لوگوں کو یہ چیز لائیو نظارہ دکھاتے رہیں گے آدھا کرتے رہیں گے اور اگر کسی بھائی کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو زمیدارے کا ریلیمنٹ فصل کا ریلیمنٹ دان کا ریلیمنٹ منافع نقصان ساری پروڈیکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور گاہے بگاہے بھائی کو اگر کسی کو کوئی چاہیے ہو سپورٹ ہماری اس کے ریلیمنٹ تو وہ ضرور انشاءاللہ ہم سپورٹ بھی کریں گے اور اس کی پوری تیاری اس کا جو بھی پراسس ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ سمجھاتے جائیں گے تو کوشش کیجئے کہ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہ ہو علم نہ ہونے کی صورت میں وہ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لئے حاضر ہیں اور پروپر گائیڈ کریں گے ایک ایک چیز سمجھائیں گے کون سی فصل کب لگانی ہے پر اکڑ کے ساتھ سے یا پر کنال کے ساتھ سے ایوریج کیا آتی ہے اس پر ایکسپینس کتنا ہے اور اس کے اوپر پروفٹ کتنا آئے گا یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈسکس کریں گے اور ان چیزوں سے اگاہ کریں گے